ہم ایک دفعہ پھر میدان حشر میں کھڑے تھے بچوں سے متعلق نائمہ کا سوار میرے کانوں میں گونج رہا تھا میں نے سالح سے کہا میں اپنے ان دونوں بچوں سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر ان دونوں سے ان کے برے حال میں ملنے کے لیے تیار ہو چکے ہو ہاں شاید میں پہلے خود میں یہ حوصلہ نہیں پا رہا تھا میرے لیے تو اپنے استاد کا صدمہ بہت تھا پھر اپنی بہو ہما کو برے حال میں دیکھ کر میرے احسان خطا ہو گئے مگر اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ ناگزیر کا سامنا کرنے کا وقت آ گیا ہے ہاں ابھی حشر کا دن ہے یہ صرف جنت میں جانے کے بعد ہی ہوگا کہ انسان کے لیے ہر صدمہ اور ہر خوف و حزن ختم ہو جائے گا سالح نے مجھ پر تاریح ہونے والے غم کی توجیح کی یہی تعبیر قرآن پاک میں جنت کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ جگہ جہاں ماضی کا کوئی پشتاوہ ہے اور نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ میں نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دیا جواب میں سالح نے ایک اور بہت عام بات کو واضح کرتے ہوئے کہا ہاں جنت ایسی ہی جگہ ہے حساب کتاب جب شروع ہوگا تو جنت وہ جہنم کو غریب لے آیا جائے گا ہر شخص کی جنت یہ جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تو اسی وقت اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اسے کیا نہیں ملا یعنی اسے کس عذاب سے بچا لیا گیا یا کس نعمت سے محروم کر دیا گیا ہے کیا مطلب میری آنکھوں میں تفصیل جاننے کی خواہش تھی مطلب یہ کہ ایک شخص کے بارے میں اگر جنت کا فیصلہ ہوا تو اسی وقت اسے یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جہنم میں اس شخص کا ممکنہ ٹھکانا کیا تھا جس سے اسے بچا لیا گیا ہے اسی طرح فیصلہ اگر جہنم کا ہوا تو اس مجرم کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جنت میں اس کا ممکنہ طور پر کیا مقام محفوظ تھا یہ تو خود اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عذاب ہوگا ہاں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی اور پہلی خوشی اس جہنم سے بچنا ہوگی اور اہل جہنم کے لیے سب سے پہلا عذاب یہ پشتاوہ کہ کس عالی نعمت اور عظیم درجے سے وہ عبدی طور پر محروم ہو چکے ہیں تمہیں کچھ دیر قبل بیان کرنا میری یہ بات یاد ہوگی کہ جس انسان نے روز عزل اپنے لیے جنت میں ترقی کا جتنا بڑا مکان چاہا اس نے جہنم کے بھی اتنے ہی زیادہ پس مقام کا خطرہ مل لے لیا تھا سو آج اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جنت میں عالی مقام ملنے کی مسررت کے ہمراہ جہنم میں سخت ترین عذاب سے بچنے کی نوید بھی ملے گی اور جہنم میں پس ترین مقام کی مسئیبت کے ساتھ جنت کے عالی ترین درجات سے محرومی کی حضرت بھی اسی تناسب سے زیادہ ہوگی میرے خدایہ میرے موں سے بے اختیار نکلا ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے حشر کے احوال ابھی تک وہی تھے یا شاید کچھ سخت تر ہو چکے تھے وہی رونا پیتنا وہی پریشانی وہ بدحالی وہی حسرت وہ ندامت وہی استراب وہی بچینی وہی حزن و مایوسی ہر چہرے پر سوال تھا مگر جواب کہیں نہیں تھا مگر سکون کہیں نہیں تھا اسی میدان میں ایک جگہ دو لڑکیاں پتھریلی زمین پر بے یار و مددکار بیٹھی ہوئی تھی دونوں کی آنکھیں بری طرح سوج رہی تھی صاف لگ رہا تھا کہ روتے روتے ان کی یہ حالت ہو چکی ہے ندھال جسم پریشان چہرہ اور مردہ آنکھیں ان کے دکھ کی کہانی ان کے چہرے پر دور سے پڑھی جا سکتی تھی ان میں سے ایک زیادہ بدحال لڑکی دوسرے سے کہنے لگی لیلا مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ سب کچھ سچ ہے انسان موت کے بعد دوبارہ اس طرح زندہ ہو سکتے ہیں دنیا کی زندگی کے بعد ایک نئی دنیا شروع ہو سکتی ہے نہیں مجھے یقین نہیں آتا کاش یہ ایک بھیانک خواب ہو کاش میری آنکھ کھلے اور میں اپنے تھنڈے ائر کنڈیشن بیٹ جروم کے نرم و نازب بستر پر لیٹی ہوئی ہوں اور پھر کالج آ کر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے کاش یہ خواب ہو کاش یہ خواب ہو یہ کہتے ہوئے وہ بلک بلک کر رونے لگی لیلا نے روتی ہوئی آسمہ سے کہا یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے یہ خواب نہیں حقیقت ہے خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے آنکھ تو اب کھلی ہے آسمہ آنکھ تو اب کھلی ہے مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسمہ سے بولی کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی ہاں کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا آسمہ کا لہجہ بھی افسرتا تھا خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسمہ نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا لیلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے تھے پتہ نہیں ایک دن یا دس دن یا شاید بس ایک پہر اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی یہ کہتے ہوئے آسمہ ماضی کے دھندکوں میں کھو گئی شاید وہ ماضی کے ورخ اُلٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یاد آج تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی مگر اس کی یاد داشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد قرارداد جن کی حیثیت رکھتا تھا میں آج ایک قیامت لگ رہی ہونا آسمہ نے ایک ادا سے جسم کو لہرائیا اور کسی موڈل کے انداز میں دو قدم چل کر لیلہ کے سامنے کھڑی ہو گئی لیلہ اپنی درست کہا کہ آتے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی جوس پی رہی تھی اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہلی آسمہ لہراتی بلکھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی لیلہ خاموش رہی تو آسمہ نے دوبارہ کہا میں کیسی لگ رہی ہوں تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو لیلہ نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تفسرہ کیا وات سج کہہ رہی ہوں یہ لون کا پرنٹ تو بہت شاندار مگر اس سے تمہارا پورا جسم چھلک رہا ہے باستینے تو تم پہننے کی عادی ویسے ہی نہیں ہو مگر اس لباس میں تو بازوں کے ساتھ تمہارے کندے بھی برہنہ نصر آ رہے ہیں ویل ویل میڈم ڈونٹ کنڈم می میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شیٹ پسند ہے یہ آدھی بات ہے پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور جست سلیف لیس ٹی شٹ اور کہ یہاں برقہ پہن کر آؤں آسمہ نے تنزیہ انداز میں پوچھا آسمہ یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں ہمیں محتاط رہنا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے لیلہ نے اسے ناسحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا سوری یہ تمہاری رائے ہے ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا یقینا یہ ان کی ذمہ داری ہے مگر کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے لیلہ کے اس جواب پر آسمہ تنک کر بولی کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہ پہنیں خوبصورت بھی نظر نہ آئیں ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو مگر حیاء کے دائرے میں رہتے ہوئے بس کرو یار یہاں ایک میڈم شائستہ ہے جو ہر وقت ایسے ہی موڈسٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں اور دوسری تم ہو سنو ان کے نقش قدم پر مت چلو ورنہ ان کے جیسے ہی انجام ہوگا ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤگی موڈسٹ بن کر تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی آسمہ بری بات ہے اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں اور تم ہو کے ان کا مزاق اڑا رہی ہو ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کا نہیں ہمارے معاشرے کا حضور ہے ارے چھوڑو یار یہ حضور بہنس یہ دیکھو یہ جو لہن کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر موڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے پتا ہے ایک سوٹ تیس ہزار کا ہے تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا مگر وہاں بڑا مزا آیا آخر میں فیشن شو بھی تھا اسی میں چمپا نے یہ اسٹائل پہنا تھا جیسے میں نے کاپی کیا ہے تم بھی بنوالو اور اس کے بعد میرے گھر والے مجھے گھر سے نکال دیں گے ڈونٹ وری میں تمہیں اپنے ہاں رکھ لوں گی ویسے بھی تمہارے گھر والے بڑے اورتھوڈاکس ہیں تمہاری امی نائمہ آنٹی ہیں تو اچھی خاتون بس ہر وقت نصیحت کرتی رہتی ہیں اور تمہارے اببہ عبداللہ انکل وہ تو لگتا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلا کر ہی دم لیں گے ایسے ہی تمہارے باقی بہن بھائی ہیں پس ایک تمہارے بڑے بھائی جمشید ہی دھنکے ہیں اسی لیے شاید تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے اببہ تو سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے زیادہ ان سے دور ہو چکے ہیں اور بخول امی کے انہوں نے مجھے بھی خراب کر دیا ہے کیا خرابی ہے تم میں تم تو مجھے ویسے ہی بڑی نیک لگتی ہو میں اور نیک بس مارے باندھے بچپن کی عادت کی بنا پر روزہ نماز کر لیتی ہوں باقی میں تمہارے ساتھ رہ کر تمہارے جیسے ہی کام کرتی ہوں مگر یہ تو دیکھو کہ میرے ساتھ مزا کتنا آتا ہے پچاس برس کی زندگی ہے خوب کھاؤ پیو اور انجوئے کرو ہاں تمہارے ساتھ مزا تو آتا ہے مگر اببو کہتے ہیں کہ آخرت میں اگر ایک دن کے لیے بھی پکڑ ہو گئی تو وہاں کا ایک دن ہزاروں برس کا ہوتا ہے اس میں پچاس سالہ زندگی کا سارا نشہ حرن ہو جائے گا ان کی تربیت سے میری امی بہنیں اور بھائی انور سب ہی نیکی کی زندگی گزارتے ہیں وہ نیکی کی نہیں بوریت کی زندگی گزارتے ہیں اس بور زندگی کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے میں نے اسی لیے تمہارے گھر جانا اب کم کر دیا ہے ہر وقت جنت کی باتیں ہر وقت آخرت اور نیکی کی باتیں عبادت کرو نماز پڑھو روزہ رکھو دپٹہ سینے پہ رکھو سر ڈھاکو آسما کی اس بات سے لہلا کی چہرے پر کچھ ناغواری کے آثار ظاہر ہوئے وہ بولی ایسا مت کہو آسما میرے گھر والوں نے تم سے کبھی کچھ نہیں کہا وہ بیچارے جو کرتے ہیں خود کرتے ہیں یا مجھے تلقین کرتے ہیں تم سے تو کچھ نہیں کہتے صرف ایک دفعہ میرے اببہ نے تم سے یہ کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کے تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا سوری بھائی تم تو برا مان گئی لیکن دیکھو تم نے اپنے اببہ کی تقریر مجھے پھر سنا دی ان بیچاروں کے سر پر ہر وقت قیامت سوار رہتی ہے آسمان کے اس جملے سے لیلہ کے چہرے کا رنگ بدلا اس کے تیور دیکھ کر وہ فوراں بولی سوری سوری ناراض نہ ہونا اب تمہارے اببہ کو کچھ نہیں کہوں گی چلو کینٹین چل کر کچھ کھاتے ہیں مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے میدان حشر میں خضب کی کرمی تھی میں سوچ رہا تھا کہ نجانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس اندیشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھیک دیا جائے میں اسی خیال میں تھا کہ صالح کی آواز کانوں سے ٹکرائی عبداللہ تیار ہو جاؤ میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے جا رہا ہوں بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے داتوں میں دبا لیا ہم کچھ قدم آگے چلے تو کھردری پتریلی سطح پر دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں میں دوری سے ان دونوں کو پہچان گیا ان میں سے ایک لیلہ تھی میری سب سے چھوٹی اور چہی تھی بیٹی دوسری آسمہ تھی میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا موق تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا یہ دونوں بھی پیاس سے ندھال بیٹھی تھی آسمہ کی حالت بہت خراب تھی اور پیاس کے شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھ دی اس نے مزید بھڑکنا تھا جبکہ لیلہ اپنا سر گھٹنوں میں دیئے بیٹھی تھی آسمہ ایک بڑے دولت مند خاندان کی اکلوتی چشم و چراخ تھی خدا نے حسن دولت اسٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹھی کو عالی ترین اداروں میں تعلیم دلوائی بچپن سے اردو کی ہوا تک نہیں لگنے دی گئی عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا انگلیش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی مگر ایسے سکولوں میں زبان زباندانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی سلام کی جگہ ہیلو ہائے لباس میں جین سیڈ انگریزی میوزک اور فلم وغیرہ زندگی کا لازمہ تھے تاہم آسمہ خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی اس لئے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت بڑوں کا عدب لحاظ اور رکھ لکھاؤ پایا جاتا تھا اسی لئے میں نے اس دوستی کو گوارہ کر لیا تھا کہ شاید لیلہ کی صحبہ سے آسمہ بہتر ہو جائے لیلہ سے اس کی دوستی کالیج کے زمانے میں ہوئی معلوم نہیں دونوں کی مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالیج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسمہ نے لیلہ کا اثر کم قبول کیا اور لیلہ نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا لیلہ میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میری جیسی نہ بن سکی مجھ سے زیادہ وہ اپنے سب سے بڑے بھائی جمشید کی لادلی تھی وہی بھائی جو میرا پہلوٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا ایک طرف بڑے بھائی کا لاد پیار اور دوسری طرف آسمہ کی دوستی یہ آسمہ اکلوتی ہونے کے ناتے خود والدین کی لادلی اور ناز و نیم میں پلی بڑی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں سے اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاد پیار نے پرباد کر کے رکھ دیا تھا اولاد ہر طور میں والدین کو محبوب رہی ہے میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا تھا کہ ماباپ اپنے بچوں کے عشق میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا پہلے ہر گھر میں آٹھ دس بچے ہوتے تھے اس لئے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے مگر میرے زمانے میں والدین کے دو تین ہی بچے ہوتے تھے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لئے سارے جہاں کی خوشیاں سامیٹ کر لاتے وہ ان کے ناز نقرے اٹھاتے ان کی تربیت کے لئے ان پر سختی کرنے کو برا سمجھتے ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنا مقصد بنا لیتے دلوانے کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیتے یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کے خاطر ان کو دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لئے بھیج دیتے اور آخر کار یہ بچے بوڑے والدین کو چھوڑ کر ترقی آفتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود بہت خوش تھے والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو مو ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں عالی تعلیم دلوا دیں خدا کی سچی محبت اس کے بندوں سے محبت اور خلق کے خدا کی خیرخواہی کے بجائے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم حاصل کرتے بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت گاہ کے حوالے کیا جاتا جہاں تیزیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھی دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم تھا نہ والدین کو اور نہ کبھی بچوں ہی کو معلوم ہو پاتا یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلا کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں آج بلکل واضح تھا جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں وہ تو محض امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر زندگی تو یہ تھی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ایک انتہائی تلق حقیقت بن کر آج سامنے آنکھ کھڑی ہوئی تھی ہم ذرا قریب پہنچے تو آسمہ کی نظر مجھ پر پڑی اس نے لیلہ کو ٹھوکا دیا لیلہ نے کھٹنوں سے سر اٹھایا اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی ان آنکھوں میں ایسی بے بسی وحشت اور دکھر تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا وہ اٹھی بھاگ کر مجھ سے لیبٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نہیں نکل رہا تھا میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بیٹا چھپ ہو جا میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا اس دن کے لیے جینا سیکھو دنیا سوائے ایک فریب کے اور کچھ نہیں ہاں آپ ٹھیک کہتے تھے مگر میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز اور بلند ہو گئی وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش بچپن لڑکپن جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھی کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بیچین ہو جایا کرتا تھا کبھی فراغ پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک عدہ پر میں جان نسال کرتا تھا کبھی سکول کے یونیفارم میں بیک لٹکائے وہ معصوم سی کلی کبھی کالیش کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپہ حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگی تڑپ رہی تھی مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا میں نے اسے بازووں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا لیلہ سسکتی ہوئی آواز میں بولی مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا نہ شوہر نہ بچے نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھائی آگے ان کی حالت بہت خراب ہے ابو وہ بہت بے غراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں انہیں بس آپ ہی سے امید ہے میں نے لیلہ کی طرف دیکھ کر کہا اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی تھی اور اب بھی غلط امید باندھ رہا ہے دنیا میں اسے اپنے کاروبار بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھی اس کا نتیجہ وہ اب بھکت رہا ہے اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اتنے میں آسمہ بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی میری آخری بات سن کر وہ بولی انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں تمہیں یاد ہے آسمہ جب تم لیلہ کے ساتھ پہلی دفعہ میرے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا مجھے یاد ہے ابو آپ نے اس سے کیا کہا تھا آسمہ کی جگہ لیلہ نے جواب دیا آپ نے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا آخری جملہ کہتے ہوئے لیلہ پھر رونے لگی اس کے ساتھ آسمہ بھی سس کیاں بھرنے لگی میں نے گردن گھما کر سالے کو دیکھا جو اس عرصے میں خاموش کھڑا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افضا بات کہہ سکے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر تھا تب بھی اس کے نامائے عامال میں موجود ہوگا ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا نیت ازباق محرکات حالات عمل اور اس کے نتائج ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی فرشتے درو دیوار آزا ہر چیز گوا بن جائے گی یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے نیکی کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک سبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی بدی کی ہوگی البتہ شرق قتل زنہ جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آگئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے جبکہ مال یتیم کھانا وراست کا مال ہڑپ کرنا تحمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں یہ سزا جزا کے عمومی ذابطے ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور یقین رکھو کہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افضا بات جو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے میں نے جواب دیا اس جواب میں میرے سارے اندازے امیدے اور اندیشے جمع تھے میں نے مزید تفسرہ کیا اسے پیسے کمانے گاڑی بنگلے اور دولت مند بننے کا بہت شوق تھا یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام اور اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں اگر قصبِ حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف خفلت نمود و نمائش بخل تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو اعتصابِ الٰہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے میری اس بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا یہ ساری باتیں لیلہ مجھے بتاتی تھی اس نے آپ کی کتابیں بھی مجھے پڑھنے کیلئے دی تھی مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی میری بدخصمتی کہ میری ساری زندگی غفلت دنیا پرستی فیشن نمود و نمائش اسراف اور تکبر میں گزر گئی اس پر حسین نظر آنے کا خپ سوار تھا میں نے لاکھوں روپے زیور کپڑوں اور کاسمیٹکس میں برپاد کر دیئے مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ نہ خرچ کر سکی کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا حالانکہ اللہ نے ہمیں بہت مال و دولت عطا کیا تھا یہی نہیں مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی تھی باہیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی چغلیاں غیبت حیب جوئی میرے لیے معمولی باتیں تھی یہ معمولی باتیں آج اتنا بڑا روک بن جائیں گی مجھے نہیں معلوم تھا مجھے نہیں معلوم تھا یہ کہہ کر ایک دفعہ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی لیلہ افسردہ لہجے میں بولی اس کے امی ابو بہت برے حال میں ہم سے ملے ہیں ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا پھر وہ مجھے دیکھ کر بولی ابو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ کہتے ہو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے بیٹا انتظار کرو امید یہ ہے کہ اب زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس وقت مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اتنی سختی اٹھانے کے بعد وہ تمہارے وہ گناہ معاف کر دے گا جو تم نے دنیا میں معمولی سمجھ کر کیے تھے کاش ابو میں آپ کا راستہ اختیار کر لیتی آپ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ایمان زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں خدا کی ہستی کو اپنی زندگی بنا لینے کا نام ہے رسمی عبادت خدا کو مطلوب نہیں اسے قلب کی دینداری چاہیے اسے چند بے روح سجدوں کی ضرورت نہیں ایک سچا خدا پرست بننا چاہیے ایمان میری زندگی میں تو تھا مگر وہ میری شخصیت کا احاطہ نہ کر سکا میں نے آپ کے کہنے سے نمازیں تو پڑھیں مگر خدا کی یاد میری زندگی نہیں بن سکی میں نے روزے تو رکھے مگر مجھ میں سچا تقوی پیدا نہیں ہو سکا زیادہ سے زیادہ مجھے پچاس برس کو سب کرنا پڑتا یہاں تو صدیان گزر گئیں اس گرمی اور سختی میں پریشان گھومتے گھومتے لیلہ کی بات سن کر آسمان نے اس کے گندے پر ہاتھ رکھ کر سسکتے ہوئے کہا بہن تم مجھ سے تو بہتر ہو میں نے تو زندگی میں نماز روزہ کچھ نہیں کیا اخلاقی گناہ نمود و نمائش اسراف تکبر اور حق تلفی وغیرہ اس کے علاوہ ہیں میرا کیا ہوگا مجھے تو سوائے جہانلم کے کوئی انجام نظر نہیں آتا یہ کہہ کر وہ چیخ چیخ کر رونے لگی ان دونوں کی باتوں سے میرا دل کٹ رہا تھا مجھ میں اب مزید ان کے ساتھ رہنے کی حمد نہیں رہی تھی سالح کو میری حالت کا اندازہ ہو چکا تھا اس نے ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا عبداللہ کو اب یہاں سے رخصت ہونا ہوگا آپ دونوں یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کیجئے زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے لے گیا میں چاہتا تھا کہ جاتے جاتے لیلہ کو تسلی دے دوں میں پیچھے مڑا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیچھے کا منظر بدل گیا ہے ہم کسی اور جگہ کھڑے تھے مجھے ذرا تیزی سے تمہیں وہاں سے ہٹانا پڑا وگر نہ تمہیں اور دکھ ہوتا کیا تم اپنے بیٹے سے ملنا چاہو گے نہیں میں بزید کچھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا میں نے دو ٹوک جواب دیا میرا دل افسردگی کے گہرے سمندر میں ٹوپ چکا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی طرح واپس دنیا میں لوٹوں اور لیلہ کی اصلاح کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا لوں مجھے احساس ہوا کہ اب یہ ممکن نہیں پھر اندیشے کے ایک زہریلے سامپ نے میرے سامنے سر اٹھایا میں نے سالح سے کہا سالح کہیں لیلہ کے اس حال میں میرا قصور تو نہیں کہیں میں تو اس کا ذمہ دار نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھو اولاد تو نو علیہ السلام جیسے پیغمبر کی بھی گرفت میں آئی ہے مگر ذمہ داری ان کی نہیں تھی انسان کا فریضہ صرف صحیح بات دوسروں تک پہنچانا ہے قبول کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہمیشہ دوسرے کرتے ہیں تمہاری بیٹی لیلہ نے اپنے فیصلے خود کیے تھے لیکن تم اس کی تکلیف کے ذمہ دار نہیں ہو مجھے لگا جیسے مجھ پر سے ایک بوچ اتر گیا ہے مگر اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک دہشتناک انکشاف ہوا اگر میری بیٹی کی وجہ سے میری پکڑ کی نوبت آئی تو کیا ہوگا یہی کہ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پیاری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر اپنی جان بچانا پسند کروں گا کیونکہ آج کے دن کا عذاب اتنا شدید ہے کہ سارے رشتے اور تعلقات اس کے آگے ہی چھیں